نمسکار بنام میں کسیر لے لیا دو اور آج میں لائب بہت دن بعد آیا ہوں ایک ریزن ہے اور بڑے دکھ کے ساتھ لائب آیا ہوں میں کہ آج بیہار اوپی کے لوگوں کو گجرات سے بھگایا جا رہا ہے بتائیے اہلے تو ہمارا دسمان صرف پاکستانی تھا لیکن ہمارے دیش میں بھی ہماری اتنی سارے دسمان ہیں آج ہم اوپی بیہار کے لوگ اگر جس دیش میں نہیں ہے اس دیش میں مالک بن کر کوئی نہیں رہ سکتا آج ہم اگر ورکر بن کے آپ کے فیکٹری یا آپ کے لیے کام کرتے ہیں تو ہی آج دنیا مالک کے کرسی پہ بیٹھی ہے اور جب بیہار اوپی کے لوگ اگر ہر راجے کو چھوڑ دیں اور ہر چاہے ہو کلکتہ ہو ممبئی ہو گجرات ہو مہاراست ہو دلی ہو یا پنزاب ہو چاہے دھرتی کا کوئی بھی اسٹیٹ ہو یا کوئی بھی راجے ہو اگر ہماری اوپی بیہار کے لوگ چھوڑ دیں تو ساید مالک کی کرسی نہیں نوکر کی کرسی ملے گی سب کو یہ ساید اندازہ ساید یہ گجرات کو نہیں ہے مجھے ایسا نہیں کہ گجرات میرا دسمان ہے اگر گلتی کسی ایک نے کیا ہے تو اتنے سارے میرے بھائی کو جو ہمیں پہ محبت کرتے ہیں جو ہمیں مانتے ہیں جو صرف کام کر کے اپنی جیون چلانا چاہتے ہیں وہ بھی باد میں نہیں آج ان کو مارا جا رہا ہے گالی دیا جا رہا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے گلتی کسی ایک نے کیا ہے تو گلتی کسی ایک نے کیا ہے تو اتنے سارے گھر پریوار کے اوپر اتیشار کرنے کا کیا مطلب ہے میں سوری آج پلیز آپ لوگ کا نام نہیں لے پاؤں گا تو پلیز کیونکہ میں تھوڑا سا آج بڑی تکلیف میں ٹی بی دیکھ رہا تھا آج تو چیزیں بہت دیسا چل رہی تھے لیکن آج کچھ زیادہ ہی حد ہو گیا ہے تو پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ایکتہ بہت ضروری ہے اور گجرات کسی کی باپ کی نہیں ہے جہاں ہم گجرات چھوڑ دیں ہم نے محنت کر کے اپنے گھر کو بنایا ہے ہم محنت کر کے دو وقت کی روٹی کمانا جانتے ہیں ہم کسی بھی دنیا میں جائیں گے تو ہمیں اپنے آپ پہ بھروسہ ہے یہ جو گجرات کے بڑے لوگ جو بھاگانا چاہتے ہیں جس دن سے ہمارے بیہار اوپی کے لوگ اگر گجرات چھوڑ دیئے نو تو سائد یہ سارے روڈ پہ آ کر ان کے گھر پریوار کے لوگ نکل کے کام کرنا پڑے گا ان کو سائد یہ اندازہ ان کو نہیں ہے بیکن سنگ جی راجپت لبی بھائی لیکن پلیز میں چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بیہار اوپی کے لوگ ہیں پلیز آپ سب ان بھائیوں کو سپورٹ کریں جو آج گجرات کے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں بڑے پریسان ہیں تو پلیز میں کہوں گا کہ ہماری ایکتہ بہت ضروری ہے اور گجرات اور یہ کس کوئی بھی ایسٹیٹ کسی کی بپوتی نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی زیادہ ہے تو ہم اس کی سممان کرتے ہیں اگر ہم آپ کے یہاں آیا ہیں تو ہمارا بھی سممان ہم بھی چاہیں گے کہ ہمیں بھی وہ سممان ملے جو ہم آپ کے لئے کرتے ہیں تو پلیز میں چاہوں گا کہ لبیو اور ان بھی آئے لبیو میں چاہتا ہوں کہ بھائی ہر آدمی اس چیزوں کو پلیز یوپی بیہار کے اگر سممان کہیں جائے تو پلیز میں چاہوں گا کہ ہر آدمی کو ایک ہو کر اور اس کا سامنا کرنا چاہیے ہمیں آج کسی کی اوقات نہیں ہے کوئی ہمارا گھر نہیں چلاتا ہے ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں دو وقت کی روٹی ملتی ہے آج دین و رات ہم محنت کر کے اپنے جیون کو چلانا جانتے ہیں ہمیں عادت ہے ہمیں کسان کے بچے ہیں اور ہمیں کسی کے ٹکڑے پر پلنے کی ضرورت نہیں ہے ہم محنت کرتے ہیں تو گزرات کی کوئی بھی کمپنی ہمیں پیمٹ دیتی ہے یا پیسہ دیتی ہے تو پیسہ دینے کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کمانا ہی ادیت سے نہیں ہمیں وہ سبیدھائے ملے اور ہمیں سممان ملے پیسے کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم آپ کی سممان کرتے ہیں گلتی کسی ایک نے کیا ہے اس کی سجا آپ پلیز یوپی بیہار والوں کو مت دیجئے میں گزرات سرکار جو بھی وہاں کے مخمنتری ہیں میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک کسان کا ہی بیٹا ہوں اور ہم کسانوں کی درد کتنی بڑی ہوتی ہے ساید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا ایسی میں بیٹھ کر آپ سوچتے ہیں کہ ہاں کوئی ایک گلتی کر دیا تو سارے لوگ دوسی ہو گئے ہریانہ میں بھی گلتی ہوا تھا دلی میں بھی گلتی ہوا تھا ہریانہ کے لوگ کو کیوں نہیں بھگایا بھگانا چاہیے نا ہمارے بیہار کے ہی لڑکی تھی وہ جس کے ساتھ اتنے بڑا کانڈ ہو گیا تو وہاں کے لوگوں کو کیوں نہیں بھگایا گیا ہریانہ کے لوگوں کو کیوں نہیں بھگایا گیا ایسا نہیں ہے پوری ہریانہ گلت نہیں ہو سکتا ہے گلتی کسی ایک نے کیا ہے وہ پورا ہریانہ دوسی نہیں ہے پورا دلی دوسی نہیں ہے گنگا کے پانی میں جب کچڑا بڑھ جاتا ہے تک کسی اس کچڑے کو نکالا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری گنگا کی پانی ہی گندی ہو گئی اور ہمارا یوپی بیہار گنگا کی طرف پبیتر ہے پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو بھی گجرات کے لوگ ہیں کہ پلیز سدھر جاؤ نہیں تو ہمیں باتیں کرنا بھی آتا ہے ہم مارنا تو نہیں جانتے ہیں لیکن ہمارے جبان میں اتنی طاقت اور شریر میں بھی اسور نے اتنی طاقت دی ہے کیونکہ ہم محنت کرتے ہیں ہمیں بیٹھ کر اور اسی میں بیٹھ کر لوگوں کو بھاگانے کا سوچ ہمارے دماغ میں نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر اور لوگوں کو بھاگانے کا سوچ اپنے دل میں رکھتے ہو نا تو سدھر جو بھائی پلیز میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنی اوپی بیہار کے لوگ ہیں آپ ڈٹ کے مقابلہ کریے اور کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے گجرات جو گجرات سے ہمیں بھاگا دے گا تو اگر ان کے اندر اوقات ہے تو جہاں جہاں گجرات کے لوگ ہیں وہاں سے بلالیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں میرا راج یہ اچھا ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ کا راج بہت اچھا ہے میں اس کو برا نہیں بول رہا ہوں لیکن کسی گلتی ایک نے کی ہے تو اس کی سجا ہر آدمی کو کیوں دی جا رہی ہے ایک ڈرائیبر کسی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سارے ڈرائیبر دوشی ہو گئے سارے گاڑیاں دوشی ہو گئے سارے گاڑیاں کو آپ اندر کر دو گے سارے گاڑیاں کو روڑ شاٹا دو گے یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی تو میں چاہتا ہوں کہ پلیچ اتنی سارے چیزیں ہو رہی ہیں یہ بہت گلت ہے ایک آدمی بم پھوڑتا ہے اگر کوئی بھی آدمی بم پھوڑتا ہے تو آپ اسی کو فانسی کیوں دیتے ہیں پورے پاکستان کو کیوں نہیں دیتے ہیں فانسی بھائی ایک آتنک بادی گھوستا ہے اور کئی لوگوں کو ہتیا کر دیتا ہے تو پورے پاکستان کو دیتا ہوں آپ کے اندر آؤکات ہے تو آپ کے اگر اندر سلینتا اور بہت طاقتور ہیں آپ تو پوری پاکستان کو فانسی دے دو اس کو نہیں دے سکتے آپ ہمیں کمجور سمجھتے ہیں دیکھیں ہم اہنسابادی ہیں دیش اجاد ہوا تھا شروعات ہمارے بلیا کے دھرتی سے ہوئی تھی تو ہم جب انگریج کو بھاگانا جانتے ہیں تو ہمارے بیروں کی دھرتی ہے چاہے اتر پردیش ہو یا بیہار ہو تو میں چاہتا ہوں کہ پلیز آپ سب سدھر جائیے ابھی بھی دیکھئے ہمارے من میں سمبان ہی ہے آپ کے لئے آپ بول رہا ہوں تو پلیز میں کہہ رہا ہوں کہ انسان انسان ہوتا ہے گلتی کوئی ایک کرتا ہے آپ اس کو جو سجا دینا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں اس بچی کے ساتھ ہیں اس گجرات کی اس بیٹی کے ساتھ ہیں ہماری بھی بیٹی ہے ہماری بھی بہنیں ہیں کوئی بھی گلتی کرتا ہے ہو چاہے میں کیوں نہ ہوں کسی کی بھی بیٹی بہن کے ساتھ چھڑکھانی کرنا یا گلت بہوار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے دنیا گلت ہے پورا اپی بیہار گلت ہے کوئی ایک ہی گلتی کیا ہے وہ کسی سے پوچھ کے تو نہیں کیا ہے اپی بیہار کے سلاح سے تو نہیں کیا ہے اس کو کام کرنے اس بیٹی کے لیے ہمارے من میں سمبان ہے کیشور نہ کرے کہ کسی کے گھر کے بیٹی کے ساتھ ایسے ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اپی بیہار کے انسان گلت ہے ہر آدمی گلت ہے میں ہاتھ جڑ کے پراتنہ کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز آپ اپی بیہار کے لوگوں پر اتنا تیشارہ مت کریے ہم آج محنت کرتے ہیں تو دو وقت کے روٹی کماتے ہیں ہم چوبیس گھنٹے محنت کرنے والے لوگ ہیں اور آپ ایسے کروگے جس دن سے اپی بیہار کے لوگ گجرات چھوڑ دیئے نا کرسی پہ نہیں بیٹھ پاؤ گیا ہر وہ نیتا اپی بیہار کے ووٹ سے جیتا ہے ہر وہ ابھی نیتا اپی بیہار کے پیار سے چلتا ہے ان کے پاس اتنی طاقت ہے اتنی سلینتہ ہے کیونکہ محنت کر کے دو وقت روٹی کماتے ہیں یہ بھیخ نہیں مانگتے کسی سے یہ محنت کرنا جانتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ پلیچ بھائی نیو فلم میری ریلیز ہے بلمزی لب یو اور آپ لوگ کے پیار کے لیے ہی وہ سینیما ایک ماں کے بشواس کے لیے بنایا ہوں میں جس طرح سنگھر سمو بھی میں نے ایک بیٹی کے بشواس کے لیے بنائی تھی اب فلم تو ریلیز ہوتی رہے گی بھائی اور آپ لوگ دیکھتے رہیں گے پیار تو دیتے رہیں گے لیکن ابھی ہمارے لیے فلم تو ہے لیکن فلم سے بڑھ کے ہمارے لوگوں کا درد ہے جس کے لیے میں لائیب آیا ہوں فلم کے لیے جس نے لائیب آنا ہوگا میں آؤں گا اور آپ کو پتا ہے جو بھی چیزیں ریلیز میری ہوتی ہیں اب تک پہنچتی ہے تو میں آج کے دیت میں جو بھی کام کر رہا ہوں ایک سماد سدھارک میں نے ایک ماں کے اوپر ایک ماں کے بشواس کے لیے سینیما کیا ہے بلمجی لبیو جو ہمارے دیت سے کستی چلی گئی تھی جو لڑتے ہیں لوگ ایک ماں کا بشواس اپنے بیٹے کے اوپر اس کستی پہ میرا یہ سینیما ہے لیکن میں یہ آٹھ دن سے چل رہا ہے ہمارے بھائی کسی نے بولا ہاں میں دیکھ رہا ہوں لیکن آج کچھ زیادہ ہی حد ہو گیا ہے آج میں نے ٹی بی میں سن رہا تھا سن رہا تھا لیکن میں آج میں اپنے آپیس پہنچا تو میں نے ٹی بی دیکھی تو پورا شریف ہمارے لوگوں کو شریف پیڑیت کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے آج تو بارہ سے چودہ لوگوں کو مار دیا ان لوگوں نے اور بھینکر سر پھار دیا ہے ہم بڑی سلنطہ کے لوگ ہیں گزرات والے بھائی لوگ بہت سلنطہ ہے اس من میں بہت دیا ہے ہم پتھر کو بیسواس سے پوجھ لیتے ہیں ہمیں لڑائی جھگڑے نہیں آتے ہم ایک سلنطہ کی زندگی جینا چاہتے ہیں ہاں کوئی سٹار نہیں آیا لائب آ پائے ہیں سب لوگ بیجی ہوں گے سائے دے اس چیزوں سے اور اس سب نیوزوں سے باقی لوگوں کو مطلب نہیں ہوگا لیکن میں ایک گریب پریوار کا بیٹا ہوں نا بھائی باقی لوگ آئے یا نہ آئے ان کی اپنی من سکتا ہے میں اس میں تو کچھ ہوں نہیں باقی لوگ کیوں نہیں ہیں یہ تو ان کی اپنی من سکتا ہے سب لوگ بھائی ہیں سب لوگ اپنے کام میں ہیں لیکن ہمارے کام تو ہے پورے جیو ناو ڈیلی تو ہم کام ہی کرتے ہیں لیکن جب آپ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں نا تو وہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی کیونکہ میں بھی ایک گریب کا بچہ ہوں اور میں بھی بہت محنت کیا ہوں بھائی میں بہت محنت کیا ہوں تو پلیز میں چاہتا ہوں کہ آپ سب نینے کسی کو لاتھی سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے اپی بیہار کے لوگ اتنے محبت کرتے ہیں کہ محبت سے مار دینا تو دنیا گھائل ہو جائے ہمیں بہت محبت کرنا آتا ہے بس میں ہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پلیز ایک ہو کر اور میں گجرات واسیوں سے بھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ ایک محنت کرنے والے لوگ ہیں سلنطہ کے زندگی زینا چاہتے ہیں نیچہ ہمیں دکھا کر کوئی کیا کرے گا اچھی بتائیے بھائی جی کسی بھائی نے بولا کہ سب لوگ آپ کو نیچہ دکھا رہے ہیں ہمیں نیچہ دکھا کر کیا ملے گا کسی کو ہمیں نیچہ دکھا کر ہمارا آج میں بیقتیگت کسی مجھے کون کیا بولتا ہے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے جیون کے ہر وہ پہل آپ سب ہیں میرے جیون کے ہر وہ خوشی آپ سب ہیں اور میں اس کے لیے لائب آیا ہوں میں بیبادی چیزوں کے لیے کہ مجھے کون کیا بولتا ہے بولنے دیجئے لوگ اگر محبت کرتے ہیں تو مجھے گالی دینے کا بھی حق ان کو ہے مجھے افسوس نہیں ہوتا میرے بہت سارے چیزوں پر دنیا کمنٹ کرتی ہے گالی دیتی ہے دینے دیجئے انہوں نے مجھے بنایا ہے تو ان کو گالی دینے کا بھی حق ہے وہ پیار کرتے ہیں اور وہ ان کا حق ہے میں بس اس سممان کرتا ہوں ان کا سب کا لیکن ہمارا مدہ ہمارا اپنی سممان کا نہیں ہے یہ پورے یوپی بیہار کا سممان کا ہے تو اس لئے تو پلیچ میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ ایک ہو کے اور یوپی بیہار کے مدد کے لئے جڑنا ہے ہم سب کو اور کیونکہ ہماری جیون اور ہماری سلینتہ جو ہے یوپی بیہار کے لوگوں کے لئے ہے ہر اس آدمی کے لئے ہر انسان کے لئے لیکن ہمیں جس نے بنایا ہے ہمیں اتنے سارے جو پیار کرتے ہیں آج وہ تکلیف میں ہے راجو سنگھ بھی ہے تھوڑا سا بعد میں کال کریے پلیچ کیونکہ میں اپنے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں تو پلیچ میں چاہوں گا گجرات واسیوں سے جے پلیچ آپ یا تو سدھر جاؤ نہیں تو ہم بگڑ گئے تو ساید کچھ زیادہ ہی مہنگا پڑے گا آپ کو تو ہم ابھی پیار سے ہی بول رہے ہیں کہ آپ سدھر جاؤ نہیں تو ہمارا بگڑنا تو ساید کچھ زیادہ ہی دیکت ہو جائے گا کیونکہ ہم یوپی بیہار کے لوگ جب بگڑتے ہیں تو کہیں بھی فتح حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ اپنے دیس میں ہم ایک دوسری کو کاٹے اور ماریں یہ آپ کو صبح نہیں دیتا ہے نہیں تو ایسا نہیں کہ ہم سب نے چھوڑی پہن رکھی ہے ہمارے اندر بھی وہ طاقت ہے ہمارے اندر وہ پاور ہے جہاں ہم ایٹ کو بھی ہلا دیتے ہیں ہم دسرت ماجی کے ماجی کے راجے کے رہنے والے لوگ ہیں ہم پہاڑ توڑ کر راستہ بنا لیتے ہیں تو آپ تو انسان ہو کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے دسرت ماجی جیسے بیر ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں ساید آپ کو اندازہ نہیں ہوگا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سدھر جاؤ نہیں تو ساید ہمارا بگڑنا بہت زیادہ آپ کو بھاری پڑ جائے گا سمر بھائی لبھی بھائی تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ پلیچ آج ہمیں ساتھ دینے کی ضرورت ہے اور ہر آدمی کو میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل صحیح بول رہا ہے اگر یہ دیش بکاس کر رہا ہے تو اتر بھارتیوں کو بہت بڑا یوگدان ہے آج دلی میں دیکھئے اتر بھارتیوں کو ووٹ دینا بن کر دینا تو ساید سرکار نہیں بنے گی کسی کی چاہے وہ گجرات ہو یا یوپی ہو مہاراست ہو دھرتی کا کوئی بھی ہے اس انڈیا کا کوئی بھی کو نہ ہو یوپی ویار اگر ووٹ نہ دے تو ساید ان کسی کی سرکار نہیں بنے گی اور آج یہ گھر میں بیٹھ کے اور اسی میں بیٹھ کے اور ڈیسیجن لے لیتے ہیں کہ اوپی بیہر والوں کو بھاگا دو ارے تمہارے پچھوارے میں اتنی بھی اوقات نہیں کہ تم مجھے بھاگا دوگے ہم اپنی سمراج تائی کر لیتے ہیں اور تمہاری جمین تم سے ہی خرید کے اپنا سمراج بنائے ہیں کہیں بھی ہم رہتے ہیں نا تسینہ ٹھوک کے رہتے ہیں ہاں ہم سلیمتہ کے زندگی جیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں بس ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے اپنی جیون کو خوشہال لے کر جانا چاہتے ہیں اور خوشہال زندگی ہمارے پریوار ہیں ہمارے بچے ہیں بیجو سنگھ لبھی بھی کاسمیر میں نہیں لڑیں گے کاسمیر میں نہیں لڑیں گے بھائی یہ تو ان کو یوپی بیہار والوں نے پتا نہیں ان کے کونسا گھار اجاڑ دیا ہے کسی گلتی ایک نے کی ہے اور یہ سارے لوگوں کو دوسی بنا کر اور سارے لوگوں کو ایک اور ہے کہ گجرات چھوڑو جس دن ہم چھوڑائیں گے نا اس دن کہیں نہیں رہ پائیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ یوپی بیہار والوں پر اتنا ظلم مت دھائی آپ سب ریکش کر رہے ہیں کیونکہ اب تکلیف ہو رہی ہے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ایک چھوٹی سے جھگڑا ہوتی ہے ہاں دس بیس لوگوں کو ٹھیک ہے آپ نے ٹورچر کیا تو وہ بھی تو انسان ہے نا اگر ہم ایک ہو کر اگر جس دن گجرات پر چلے آئے نا تو کم پڑ جاؤ گے بھائی میرے بہت کم ہو آپ ہماری عبادی تیس کڑور جنتا ہے ہماری یوپی بیہار صرف بیہار کی بھجپوری بولنے والے لوگ بھجپوری بولنے والے تیس کڑور ہیں آج آئے نا تو گجرات کا پتا تک نہیں چلے گئے لیکن پلیز میں چاہتا ہوں کہ ابھی انسان ہے اور انسان ہے تو انسان کا قدر کرنا سکھیا انسانیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو ہمارے من میں ہوتی ہے ہم انسان ہیں اور انسان کو مارتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے گلتی کسی ایک نے کیا ہے نا ایسے بہت سارے ریپ ہوئے ہیں تو کیا پوری دنیا کو لوگ دنیا دوسی کر دیتا ہے اس پورا راج دوسی ہو جاتا ہے گنگا کے پانی کی طرح انسان ہوتا ہے گلتی کوئی ایک کرتا ہے اس کا مطلب ہے نہیں کہ پوری گنگا کو دوسی کر دوگے تو ہمارے ہاں گنگا بہتی ہے اس گنگا کے مٹی کے ہیں ہم لوگ بنارس میں ڈبکی لگاتے ہیں اس دیش کے رہنے والے ہیں جہاں بھگوان سیو بستے ہیں تو پلیز میں آپ سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یا تو آپ سدھر جائیے اور نہیں تو یہ رویہ رہا تو سائد ہمیں بھی بگڑنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا اوپی بیہار والوں پر بلکل آپ ٹورچر مت کریے ہم ہندو مسلمان سیکھ ہی سائی سب بھائی بھائی کی طرح اس دیش میں رہنا چاہتے ہیں اور رہتے بھی ہیں چاہے ہمارا مسلمان بھائی ہو چاہے ہندو بھائی ہو ہم سب ایک ہو کر اس دیش کو چلاتے ہیں آج ہم ہیں تو یہ دیش ہے لڑنے کے لیے سائنک چاہیے اور اس سائنک ہمارا ہم ہیں آپ ہیں سب ہیں تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہیں کہ یہ ووٹ کے لیے اپنے روٹی سیکھنے کے لیے خود کو اوپر آنے کے لیے ایسا مت کریے نہیں تو سائد یہ بہت برا ہو جائے گا بس یہ ہی ریکویسٹ کرنا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کوئی نہیں چھوڑے گا گجرات ہر آدمی اوپی بیہار کہ جتنے بھی لوگیں گجرات نہیں چھوڑنا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا جائے بیہار جائے اوپی جائے ہندوستان میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کسی نارے کے ساتھ اور پھلے جو بھی ہے کوئی نہیں جائے گا ہم بیہاری ہیں اور ہم ایک گرد ہے کہ ہم بیہاری ہیں اور بیہاری کس کو کہتے ہیں پتا ہے گجرات والے بھائی بھگوان کرشن کو بیہاری کہتے ہیں جس کا تم پوزہ بھی کرتے ہو تو یہ بیہاریوں کے سب سے ہمیں ڈڑاؤ مت اور ہم بیہاری ایک بیہاری سو پہ بھاری ہوتا ہے اور سمجھو تیس کڑھور اگر بیہاری آگے تو کیا جتیتی ہوگی ہم بیبادیت بات نہیں کر رہے ہیں سلینتہ کی کہ ہم بھی انسان ہیں آپ بھی انسان ہیں تو آپ قدر کر رہیے بلیچ ریکویسٹ کر رہا ہوں میں بہت ہاتھ جڑ کے کہ ہمارے بھائیوں کو ایک چھوکی مت چلائیے نہیں تو اگر سارے بیہاری اگر گجرات میں آگے تو پھر آپ کہاں جاؤ گے سائد آپ کو بھی پتا نہیں یہ آپ بھی نہیں جانتے ہو جب ہم بھی اپنے آپ پہ اتر جائیں تو ہم کہیں بھی فتح کر سکتے ہیں یہ ہمارے اندر پاور ہے کیونکہ ہمیں محنت کرنی آتی ہے تمہارا ایمپائر کھڑا کرنے کا ٹھیکہ ہمیں ملتا ہے ہم روجی کرتے ہیں ہم ڈیلی محنت کرتے ہیں تو تم دس دس کمپنیاں کے مالک بن کے بیٹھے ہو تو پلیچ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان سے ہمیں بہت محبت ہے انہوں نے ہمیں جیون دی ہے اور وہ خود کے جیون کے لئے تمہارے پاس بھیک نہیں مانگتے ہیں وہ اپنا سمراج خود کھڑا کیے وہاں جا کر محنت کرتے ہیں تب دو پیسے ملتا ہے ہم وہ محنت کر کے کسی بھی راج میں اپنے گھر پہ بھی سبجی بھیج کر اپنی جیون چلا سکتے ہیں اتنی ہونر ہمارے اندر ہوتی ہے تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں گجرات کے لوگوں کو کیا تو آپ سدھر جائیے اور نہیں تو آپ ٹی وی چینل پہ آکے کرجئے کہ ہاں بیہاری ہے تم لوگ بگڑ جاؤ نہیں تو ہم بگڑ گئے نا تو پھر تو جائے ہند جائے بھارت ہو جائے گا تو اس لئے تھینکیو جتنے بھی ہمارے پیچ پہ لوگ ہیں یہ میرا پرسنل آئیڈی ہے پیچ ہے میرا میں اسی سے آتا ہوں ایک ہی میرا آئیڈی ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ یہ کی ہے میرا یہ پیچ باقی جتنے سارے ہیں سب فیک ہیں اس پہ آپ کتنے سارے لوگ میرے گلت آئیڈی بنا کر ایزی کر رہا رہے ہیں ریچارج کر رہا رہے ہیں گلت لڑکیوں سے باد کر رہا ہیں میرے بہنوں سے جس اس بچیوں سے پلیج میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کسی کو کسی بھی آئیڈی پہ آپ پلیج کوئی ریپلائی مات دیجی یہی میرا ایفیج ہے شروع میں کھولیں گے تو کھساری لال ایک ٹیک مرا ہوگا وہی میرا پرسنل ہے باقی سب فیک ہے تو اس پہ دھیان مد دیجیگا کوئی بھی کچھ بھی بولے کہ ہاں میں کھساری بول رہا ہوں بلکل نہیں میں ہر دو ایک مہینے پہ اس پہ آتے رہتا ہوں اسی سے پیار دیتے رہیے گا اور گجرات سدھر جاؤ نہیں تو ساید گجرات کے پاس اگر پیسے ہے نا ہمارے پاس اتنے لات ہی ہے نا کہ ساید اتنے پیسے کم پڑیں گے بھائی آپ کے تو بس ریکویسٹ کر رہا ہوں یہ میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اگر چیلنج کروں گا تو کیا ہوگا ساید آپ کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں درد تو درد ہوتا ہے ان کو جب مار رہے ہو نا وہ درد مجھے بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم سب ایک ہیں اس دیش میں رہنے والی ایک انسان ہے آپ ناغریک ہیں اور آپ بھی کسی دیش میں جا کر بزنس کرتے ہو اگر ہم کھڑے ہو جائیں نا تو ساید گجرات کے لوگ کہیں اور نہیں جائیں گے گجرات بھی پیارا ہے آپ سب پیارے ہو تو ایسے دنگیں مت کرو گلتی جیسے نے کیا ہے اس کو سجا دیجئے میں ہم سپورٹ میں پورے گجرات کے سپورٹ میں ہم کھڑا ہوں گے ہم پورے بیہاری پورے بیہار کے لوگ پیرویپی کے لوگ ہم کھڑا ہوں گے کہ اس نے گلتی کی ہے اس کو سجا ملنی چاہیے پورے بیہار کو دو سیمت بناو آپ لوگ پلیچ بس اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں جائے بیہار جائے اوپی جائے ہندوستان جائے ہند